ہائے گاہمتہ پاکستانی فیملی ریکش ہے تو یار بھارت کے اس مندر میں روز لاکھوں لوگوں کو مل رہا ہے فری کھانا دیکھ کر پوری دنیا میں مچ گیا بواہ اچھا مندر میں لاکھوں لوگ کھانا کھاتے ہیں فری میں اب یہ تو دیکھتے ہیں بھارت کونسا مندر ہے بھائی صاحب ایک تو ہے بھائی گردوارہ بھارت اوس میں تو ہے لاکھوں لوگ لیکن یہ مندر کہاں پر ہے بھارت میں جہاں پر لاکھوں لوگ کھانا کھاتے ہیں تو واج کریں گے تو سواغت ہے آپ کا ایک اور نئے بلوگ میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کو یاترہ کروا رہی ہوں برندہ وندہام کی اور اب تک میں آپ کو پریویس ویڈیوز میں درشن کروا چکی ہوں باقی بہاری جی مندر کی یمنا گھاٹ کی سکون ٹیمپل میں ہونے والے کیرتن کی اور پریم مندر کی اور آج کے ویڈیو میں میں آپ کو سکون ٹیمپل میں ہونے والے جو مفت بھوجن سیوہ دی جاتی ہے دونوں وقت کی یا تینوں وقت کی وہ آپ ویڈیو میں آگے دیکھیں گے تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو اس کی انفرمیشن دینے والی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو سکون ٹیمپل کے اندر کا ٹوار بھی کروا ہوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں سمجھ میں نگل چکی ہوں بریکفانس کے لیے تو میں سوچوں آج سکون جا کے دیکھوں سکون میں کیا حساب ہے کیا سے بریکفانس آدم ملتا ہے تو چلو چلتی ہوں وہیں پر برندہ ون کے رامن ریتی چھتر میں اس تھی شری کرشن بھارام انٹرناشنال سوسائیٹی فور کرشنا کانشیسنس کی بھکتوں کے لیے ایک ویشیش مہتور رکھتا ہے یہ بھوے مندر سکون کے سنس تھاپک آچارے شریلا پربوپات کے پونڈ سپنے کا پردین اجت پکتا ہے جو اسی گاؤں میں دیوے بھائیوں کرشن اور بھارام کی پوجا کے لیے عدویتو سندرتہ کی مندر کا نرمان کرنا چاہتے ہیں تو اس بڑی گڑی میں جانا ہے یہاں سے گیٹ نمبر 3 بولا ہے انہوں نے لنگر ہوتی آچارے شریلا پربوپات کے پونڈ سپنے کا پردین اجت پکتا ہے رہاں سے آپ کو رائیڈ ہونا ہے رائیڈ ہو کے پھر اس کے بعد یہ گیٹا مجھے پڑی سکون مندر کا پورا نام انٹرنیشنل سوسائیٹی فور کرشنہ کانشیسنس اس کی ستھاپنا شریلا پربوپات نے 1966 میں نیو یورک میں کی تھی اس سماس کی مول مانت ہے بھاوت گیتہ پر آدھارت 1975 میں انہوں نے برندہ ون میں یہ مندر بنوایا تھا کچھ ہی سالوں میں یہ مندر دیش کے کونے کونے میں بہت زیادہ پرسید ہو گیا مندر کے سنس تھاپک شریلا پربوپات جی کی 1977 میں مرتیو ہو گئی سکون مندر یمنا ندی کے کنارے ستھیت ہیں مانا جاتا ہے کہ پانچ ہزار سال پہلے جس ستھان پر بھگوان شری کرشنہ اور شری بلرام اپنے گاہیوں کو چرانے آتے تھے کھیلا کرتے تھے اور گوپیوں کے ساتھ لیلائے کرتے تھے اسی ستھان پر سکون مندر کا نرمان کیا گیا ہے یہ ستھان شری کرشنہ اور بلرام کے بشمن کی ویبھر کہانیوں سے جڑا ہوا ہے سکون مندر میں بھوجن گرہم میں جا کر آپ پرسادم گرہن کر سکتے ہیں جس کا وقت آپ ویڈیو میں آگے دیکھیں گے اور یہاں پر آپ دان اپنی راشی بھی کر سکتے ہیں تاکہ سبھی لوگ نشلگ بھوجن کر سکیں لوگ دیتے ہیں نا مندر میں شام کے وقت بھوکیرتن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی آپ کو پرسادم دیا جاتا ہے کبھی کھچڑی کبھی کھیر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں مہیلاؤں کے لیے الگ لائن ہیں اور یہاں پر پرسادم گرہن کرنا چاہتے ہیں پرسادم گرہن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آنے کے لیے آپ کو کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے یہاں پر آپ آ سکتے ہیں جس کو بھی بھوجن کرنا ہے یہاں پر آپ اپنے جو چپلیں ہیں باہر اتاری ہیں یہاں پر کچھ آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا اور آپ نشور کی یہاں پر بڑے ہی پریم سے اور آرام سے بھوجن گرن کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو شدے ایون ساتھوک بھوجن ملتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے بھوجن کی تھالی اور یہاں پر سمجھ سمجھ پر الگ الگ طرح کی سبزی یا دال اور اس کے بعد بھگوان کو پرنام کرے اور اس کے بعد آپ اپنا پرسادم گرہن کر سکتے ہیں یہ زیادہ چیزیں ہیں ڈال کے لئے رہے ہوئے یہ مندر ہے واقعہ خالی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈال چاول روٹی دو طرح کی سبزی اور اچار آپ کو ملتا ہے جو بات آپ کو مندر میں لنگر میں بیٹھ کر کھانے کی ہے وہ چیز آپ کو اور کہیں نہیں مل سکتی مندر کا جو لنگر ہوتا ہے یہ جو بھوجن ہوتا ہے اتنا سوادشت ہوتا ہے پوری طرح ساتوک ہوتا ہے اور اتنا ہی بہت زیادہ سوادشت ہوتا ہے سچ پہ دیکھو کتنا زیادہ سوادشت ہوتا ہے یہ سبب ہے لاؤ ہے تو پہاکا کتنا رائش ہے سبب کا کتنا رائش ہے ازارہ دنیا پیٹھے اتنی رائشی میں نوچ کدر سے کر رہے ہیں بات بجات اوپر والا ہی ہے پوری کرتا ہے نوچ ساڑ masculinity یہ ابو بہت زیادہ سب لیے ماہو بھر چاہتے ہیں رائش batch رائش ر chains thou ہے بھائی 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 ہندو درن ہے ہی اتنا پیارا نا جاتی ہے نا کچھ سوار ہے ملکہ میں نے پورا پرساد تھا لیا ہے یار کسی کا پیٹ بارکہ یہ بلا ہے نا پرساد اتنا ہی لے جتنا کھا سکے مطبعیس نہ کرے ایسا نہیں کہ بھر بھر کے تھا لے لو آپ کو بیٹھنا نہیں ہے جتنا کھا اتنا ہی لو بیس نہیں ہونا چاہے کھوفیم اس پیٹ بھائی فر پیٹ بھائی یہ ہے یہاں ہے وہ جوی بردہ یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے sms یہاں ہے یہ بھارت نہیں مکن یہ دیر نہ ازاروں بندوں کو صبح کرنا اس ہے کرانا ساتھ مانے کے کلاس لکھڑے بہت عالی بھائی دیکھو نا کس طرح چیل پہلا ہے اگر پاکستان میں بھی ایسے ہوتے تو آج پاکستانی بھی ایسے نہ مانتے ہیں بلکب یہ جب وہ گوڑے بھی آئے ہیں دیکھو نا اپنی اگر اپنی اپنی چلیٹے چھاپ رہے ہیں دیکھو نا دیکھو نا دیکھو نا ہی ساتھ دیکھو نا دیکھو نا موسیقی بھی ہیں سب کچھ واہ یار واہ یہ دیکھو نو بھارت کی جان دیکھو یار ایک مندر میں آزاروں بندے صبح گرنائیتا بھی گھر ایک ٹائم بار اور بھائی بعد میں کتنے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں باہر کتنے انتظار کر رہے ہیں اندر بڑی بڑی لائنیں لگی ہیں یار یہ صبح دیکھو تین ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں صبح کا ناشتہ دن کا کھانا رات کا کھانا اور لاکھوں لوگ واقعہ میں آرہے ہیں یار درور کھاتے ہیں بھی مجھے ایک ادھ مسلم بھی لے اور ادھر آئیے دیکھو نا وہاں پر یہ دیکھا نہیں جاتا یار ہمیں پاکستانیوں کی سیکھ لیں جائے آج ہم پاکستانی جو بوکھیں مر رہے ہیں یہ جات پاد یہ دھرم کے بار مر رہے ہیں اگر ہم لوگ یہ چیزیں ہٹا جائے تو آج ہم بوکھیں نہ مریں گے جو ہمارا غریب لوگ بار مر رہا دیکھو نا یہ وہ مندر ہے یہ وہاں پر مندر ہے اس کون مندر بنائے گا بھگوان کرشن جی کا جہاں پر بھگوان کرشن جی آ کر اپنی گائیں چرائے کا تو ان کے بڑے بھائی بلرام جی کے ساتھ بلکر یہ اسی جگہ پہ ہے بلرام جی آشیش نا وہ جون کے وہ اسی جگہ پہ بنا ہے پھر وجہ انہوں نے ادھر دیرے ڈالے ہوں تو پھر برکت نہیں ہوگی تو کیا ہو یہ دیر لوگ دان بھی دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے اور روز لاکھوں لوگوں کو کھانا اور اتنا دیئے پی ساتھ چاوال ساتھ دو قسم کی سبزیاں ساتھ اچار ساتھ روٹی اندازہ لگاو یہ کون پوری کر رہا ہے دیکھو نا ڈال سکتا ہے بھائی بھگوان کرشن جی کی یہاں پر کرپا ہے تو بھائی یہ سب کو چھو رہا دیکھو آج بھارت کا ہر گریب کو یہاں پر کھانا روز لاکھوں لوگوں کو مل رہا ہے اور یار دیکھو نارمل بھی سارے بھگت بھی آتے ہیں دیکھو گریب بھی کتنا لوگ آتا ہے لاکھوں لوگ تو گریب بھی آتا ہے اور ان کا پیٹ بھرتا ہوگا تو یار دعائیں ملتی ہوں گے اندازہ لگاؤں وہاں پر کیا بھارت میں چل رہا ہے پاکستان میں ایک آٹے کے لیے دو دو کلومیٹر دور لائنے لگئے بلکل لگی ہوں یہ وجہ اور وہ بھی فری نہیں وہ بھی پیسو وہ بھی نہیں ملتا وہ بھی اپنی جان گنوا دیتے ہیں کوئی مار جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھو لائنے لگی ہوں یہ کھانے کی فری کھانے کی ادھر مسلمان بھی آتے ہیں ادھر مذہب کے کوئی تفریق نہیں یعنی آپ مندر جاؤ گے تو آپ کبھی بھوکھیں نہیں رہ پاؤ گے یہ بات آج پروف ہو گئی ہے کہ بھائی آپ جب بھی ہیں ہندویزم میں جب بھی بھائی مندر میں اگر آپ جاتے ہیں آپ بھوکھا نہیں رہے یہ دیکھا یا تین ٹین کا کھانا صبح گناشتہ ملتا ہے دوپائی روٹی ملتی رات کا کھانا ملتا ہے اور کیا چاہیے انسان کو وہ بھی موفت یہ ایک مجھے بات چیز پسند یہ کہ ہر بندہ اپنی پلیٹ ساف کر کے رکھ رہا ہے دیکھو نا دیکھو نا کیسا فالو کرتے ہیں ایسے فالو گارے پھر ایسی چیز کام چلتا ہے لوگ بھی فالو کرتے ہیں تو مندر والی بھی فالو گارے ایسے اچھے چھے کھانے لوگوں کو بھی کھلا رہے ہیں پھر بگوان والے کے گریپا ان پر نا ہو تو کیا ہو صحیح میں کہہ تو ہندوزم جیسا درم کیا ہی میں اس کی بات کروں میں خود اس کا ٹوٹلی فین ہو چکا ہوں اس چیزوں کو ہند چیزوں بھی دیکھ دے پھر ہندوی بڑا ختم کرتے